میں نے سوچا تھا کہ کچھ سال کے بعد اپنے لیے میں بھی بازار خرافات سے کچھ دور کہیں اپنے گمنام گھروندے کو سجاؤں گی جہاں میرے ماضی کی کسی یاد کا سایا نہ پڑے میں بھی پاگل تھی نہ کیا سوچ کے سوچا اتنا میں بھی پاگل تھی نہ کیا سوچ کے سوچا اتنا کون وحشت سے کنارہ کشی کر پایا ہے میری دنیا سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں اور سن دھیان سے یہ بات میری جاتے وقت میری دہلیز پہ رسوائی کے امبار ہیں لڑکے یہاں رکنا تیرے لائق نہیں پاگل شائر تو لکھاری ہے تو پھر حسن سے بڑھ کر کچھ سوچ تو لکھاری ہے تو پھر نقش بنا وحشت کا دانے آل آج میرے گرب کو ایک نظم میں ڈھال